ہمارے مندروں کے ساتھ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی ان کو پربھاویت کیا گیا کیونکہ بھارت کے اوپر پانچ سو سات سو سالوں تک انہوں نے راج کیا اپنے انسار وستوں کو ڈال دیا سومنات کو دیکھ لیجی آپ وہ تو بار بار نرمان ہوتا رہا نہیں انہوں نے تو ختم ہی کر دیا تھا سب کچھ آپ کبھی ایو دھا گئے ہو میں گیا ہوں گزرا تھا ایک بار ایو دھا کے اندر سے آپ جب حالات دیکھتے نہ ان کا کیسے کیا حالات چل رہا ہے وہ بھی حالات بھی تب جب تھوڑا پریاس کیا گیا اس سے پہلے تو وہاں مسجد تھی وہاں کسی کو گزنے نہیں دیا جاتا تھا اندر تک دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے کیا کبھی آپ مطورہ جا کر کے دیکھ کر کے آئے ہو اگر نہیں گئے ہو تو جانا کبھی جنم بھومی کے اوپر اور اوپر چڑھنا سیدھے جاتے پھر اوپر سے پیڑیاں چڑھتی ہیں پیڑیوں سے جب آپ اوپر جاؤ گے اور پیچھے نکل جانا جب آپ پیچھے نکل کر کے جاؤ گے وہاں دیکھنا اس سائیڈ میں بیچ کو گلی ہے بارہ چودہ فٹ کے اور دیکھنا کیسے ساتھ میں مسجد کھڑی کر دی گئی ہماری آدھی بھومی کو گھیر دیا گیا مسلم ساسکوں کے دوارہ اور جو یہ ہمارے ہندو تھے اس سے میں کے کچھ لوگ پیسے سے ٹوٹ گئے اصرفیوں کے چکر میں کچھ تلوار کے دم کے اوپر توڑ دیئے گئے کچھ لوگ لالچ میں توڑ دیئے گئے بہت لوگوں کو مار دیا گیا چاروں طرف بہے ویابت کر دیا گیا ان لوگوں کو مہان ساسک بتایا جا رہا ہے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے مہان ساسک تھے وہ سوچو آپ کیا ہمارا ایتیاس ہے ہمارے وہ مہان ساسک جو ہمارے پروز تھے جو ہمارے سریشت مہا پروز تھے جو سچ میں مہا پروز تھے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے لیکن آج بدلاؤ ہو چکا ہے آپ گزرات کے اندر جا کر کے دیئے کیے وہاں بھی مندر کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے بہت جگہیں ایسی بہت ستان ایسے جہاں جہاں یہ کیا گیا ہے پریورتن اس کا پربھاو ہے چاروں طرف آپ دیکھ لینا جب نظر اچھی طرح سے دیکھو گے ابھی چل رہا ہے گیانویاپی کا جب اس کو تیہ تک خوز کر کے دیکھیں گے پتا چل جائے گا سب کچھ جب سیولنگ ملے گا پتا چل جائے گا سب کچھ کہ وہاں مسجد تھی یا مندر تھا ایسے ہی کارن کیا ہوا کیوں بدلا گیا کیوں توڑا گیا انہوں نے انہی ستانوں کو ٹارگیٹ کیوں کیا گیا ان کے جو مولوی تھے وہ تانترک قسم کے لوگ تھے وہ ہی در ادھر گھومتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے ہماری جو بھارت بھومی ہے یہ سنتوں اور صدوں اور اوتاروں کی بھومی ہے یہاں صدوں نے تپشیائیں کی ہیں سادھ نائیں کی ہیں اور جو انرجی کا جو گہرہ ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے تو انہوں نے بہت تیز بدھی کے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کیا ان کے دو ہی طرح سے درم کو نشٹ کیا جا سکتا ہے ایک تو اس کے اتیاس کو پلٹ دو ساستروں کو پلٹ دو اور ایک ان کے جو بنائے گئے درمچن ہے ان کو نشٹ کر دو انہوں نے دونوں طرح سے کاریہ کیا مسلمانوں نے ہمارے درم ساستروں کے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی جو ان کے مولوی تانترک تھے جنہیں کچھ چھوٹی موٹی شدیاں تھی چھوٹی موٹی سادھنائیں کی تھی ان کا انرجی کا پتا چل گیا کہ کہاں کہاں انرجی کے سورس ہے کہاں کہاں سکتی کے بندار ہے ان کو کنورٹ کر دیا جائے اور اس طرح سے تیار کر دیا جائے کہ ہمارے لوگ وہاں جانے لگیں اور ان کو روک دیا جائے تب یہ ہندو تو بلکل جڑ سے سمافت ہو جائے گا بہت ہی یوجنا بد طریقے سے سارا کاریہ کیا گیا بہت ہی یوجنا بنا کر کے آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسے کیسے کیا یہ کیوں کیا کیا کارن رہا ہوگا کیا ضرورت پڑی تھی اتنی جمین پڑی تھی کہیں اور بنا لیتے اتنا بڑی دھرتی تھی ہمارے مندروں کے اوپری کیوں کھڑا کیا انہوں نے یہ سب کچھ یہ انرجی کا کھیل ہے ایٹے طور کہیں بھی لگ جاتی انرجی کہاں سے لے کر آتے وہی انرجی جو پروالے کی ہے جو پوزیٹیو ہے جس کا پرباہ سب سے زیادہ رہتا ہے ابھی چل بھی رہا ہے تاج محل کا مدہ اس میں بھی کتنی انرجی ہوگی کہ وہ ویشو میں پورا ویشو جانتا ہے اس کو کتنی انرجی ہوگی اس میں کیونکہ بنا انرجی کے اس ٹائم کے اوپر جاننا کھوجنا چلو آج تو ہر جگہ ہے سوسل میڈیا کا بہت زیادہ پرباہو ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا وائرل ہوتے ہوئے لیکن اس سمیں پہ جب تب سے کتنی انرجی ہوگی کیا بنا دیا وہاں پہ ایک کبرگاہ بنا کر کے رکھ دی اور کیا نام دے دیا اس کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ جا کر کے دیکھئے ایک ایک چن ایک ایک نشان آپ کو نظر آئے گا آپ کو محسوس ہوگا آپ کو انوبہ ہو جائے گا کہ کچھ تو ہے جو ہمارے سے چھپایا جا رہا ہے کچھ تو ہے ایسا جو ہمیں نہیں دکھایا گیا کچھ تو ہے جو بدلا گیا کچھ تو ہے جو اتیاس میں دبا دیا گیا لیکن ہمارے اندو تو سوتا رہا لوگ سوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں سوتے ہوئے لوگوں کی چوریاں ہوئی جاتی ہیں گھروں کے اندر وہ اپنی ورکشاں نہیں کر پاتے اوروں کی تو دور کی بات ہے کچھ ہمارے ہندو تو کہ ہرجے اتنے ملائم ہیں کٹرتہ کے اوپر نہیں اترتے کہ چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا آگے پھر سے شروع کرو ہم تو بول دیتے ہیں لیکن وہ نہیں بولتے تو یہ جو ہمارا اتیاس ہے یہ دبایا گیا ہے چھپایا گیا ہے اور جو ہماری انرجی کے ستروت تھے ان کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ سناتن ہے یہ ہندو ہے یہ اوتاروں کی بھومی ہے جس کو جتنا بھی پریاس کرنا ہے وہ کرتا رہے لیکن اس کو آج تک نہیں کوئی دبا پایا ہے نہیں کوئی دبا پائے گا جب جب اس کو دبایا جائے گا یہ اور زیادہ سپیٹ سے اٹھنا شروع ہو جائے گا نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ یہ پستکوں سے سکھا جائے نہیں یہ جیون سیلی ہے یہ رما ہوا ہے یہ ہمارے ڈینے کے اندر ہے یہ ہمارے سبھاؤ کے اندر ہے یہ ہمارے ہردے کے اندر ہے یہ ہماری ایک سوچ ہے یہ ہماری وراثت ہے یہ ہمارا ہندو تو ہے تو کتنا بھی یہ کوشش کر لیں نہ ان کو دبا پائیں گے نہ روک پائیں گے اور سچ سب کے سامنے ایک ایک پنہ کھلتا چلا جائے گا اور ایک ایک اکثر آپ کے سامنے ہوگا سب کچھ موسیقی 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 موسیقی